تو ہم یہ تین چیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ایک گرافک کارڈ ایک آئیو کنٹرولر اور ایک جو ہے نا جو ہے سی پی او یہ تین چیز مین چیز ہے جو کی کافی زیادہ اینٹی ایوز ہونے اور سی پی او کا کام کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ گرافک انٹر فیس ہے اس میں آئینے کے طرح ایک سیسا دکھائی دے گا آپ کو یہاں پہ ہم نے اسے نکالا ہے آپ دیکھئے اس طرح کا رہتا ہے اس کے اندر یہ گرافک کارڈ انٹر فیس ہے یہ جو سیسا ہے اس کو ریفلیکٹ کر کے جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے گرافک کارڈ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کی آپ بھاری بھارکا ہم کوئی سافٹر fundamentals کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو گرافک کارڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے وی ایف ایکس آپ نے دیکھا ہوگا فلم میں بی ایف ایکس ہوتا ہے یا پھر مطلب اچانک گائے ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر ایفیکٹ ہوتا ہے کلڑ کا روشنی کا اس طرح سے ریڈیئیسن آتا ہے ان سواگت ہے آپ کا سر جان جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہمیں کو بتانے والے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر کے بارے میں جس طرح سے آپ نے اس طرح کا دیکھیں آپ مدربورڈ ہے ہمارے پاس اور اس مدربورڈ میں سیمی کنڈکٹر کہاں پہ لگتا ہے اور آپ کے جی پیو اور جو ہے سی پیو اس کا جو سی پیو مدربورڈ ہے اس کے اندر جو چپ سیٹ لگتا ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے اور جو اس کا جی پیو ہے یعنی گرافک انٹر فیس جو رہتا ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم پورا بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ ریفلیکٹ کر کے جو ہے گرافک کارڈ جو ہے جی پیو جو ہے جی پیو کا کام ہوتا ہے کی وہ سارے انیمیشن کو یعنی ایفیکٹ کو جو ہے نا وی ایفیکس ایفیکٹ کو ریفلیکٹ کرے ریفلیکٹ کر کے یہ سی پیو کے اندر بھیجتا ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح کہ یہاں پہ رہتا ہے اور جی پیو اس طرح رہتا ہے یہ ایک مدربورڈ ہے لائپ ٹاپ کا اس میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوسس کر رہے ہیں تو یہ گرافک یہ جو سی پیو رہتا ہے یہ سینٹر پروسیسنگ یونٹ ہے اس کو بولتے ہیں یعنی کمپیٹر کا یہ دیماغ رہتا ہے یہیں پہ سارا چیز کنفرم مطلب جتنے بھی چیز ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے یعنی آپ نے جو بھی ہینٹ آپ دیتے ہیں تو یہ سارے چیز یہیں پہ یہ کام کرتا ہے ایک اور ہوتا ہے یہ آئیو کنٹرولر بولتے ہیں اس کو جو کی سارے چیز کو کنٹرول کرنے والا رہتا ہے یعنی آپ جو انپوٹ آرٹپوٹ کنٹرولر بھی اسے بولا جاتا ہے یہ کنٹرولر رہتا ہے یہ جو کنٹرولر ہے جو بھی آپ انپوٹ اسے دیں گے مان لیجئے کہ ایک ویڈیو پلے کرنا ہے آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ کہ مجھے ایک ویڈیو فلم چاہیے یعنی ساؤتھ انڈیا مویز یا ہولیوڈ مویز آپ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ کیا کرے گا انپوٹ جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو یہ اس کے اندر یعنی آئیو کے اندر آتا ہے آئیو کے اندر آتے ہی یہ کیا کرے گا یہ سیدھا یہاں سی پی او یعنی چپ سیٹ میں بھیجے گا یہ سی پی او میں بھیجے گا کمپیوٹر کے برینڈ میں بھیجے گا یہ جو آئیو کنٹرولر ہے یہ کہے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے ہمیں یہ چیز کا ہنٹ دیا ہے آپ اسے کام کر کے دو تو یہ کیا کرے گا اس کے اندر جو ہے یہ پروسیسر لگا ہوتا ہے یہ سی پیو ہے اور اس کے اندر کور رہتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا ایک چھوٹے چھوٹے جو کور دیئے گئے ہیں اس طرح کا کور رہتا ہے چھوٹے چھوٹے آپ بارک بارک دیکھیں گے وائٹ وائٹ کلڑ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رہتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ کور کو ہنٹ دے گا سی پیو کوئی کرتا ہے کور کا کام ہوتا ہے کام کرنا ورکر رہتا آپ سی پی او کو سمجھ لیجئے ایک بیلڈر کی طرح سمجھئے یا ایک ایچ آر کے طرح سمجھئے کہ پورا مینیزنگ ڈیڈیکٹر ہے ایک سمجھئے کی مینیز کرنے والا تو سی پی او کیا کرتا ہے یہ جو ہے آئیو کنٹرولر سی پی او کو بھیجتا ہے سی پی او کیا کرتا ہے وہ جو ہے کور کو دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کر کے دو یعنی کہ یہ فلم جو ہے نا سرچ کر کے دوتی یہ آئیو جو کور رہتا ہے وہ سرچ کر کے وہاں پہ دیتا ہے ایک کور کو لگا دیتا ہے یعنی ایک آدمی کو لگا دیتا ہے وہ سرچ کرنے ایک یا دو آدمی کو جیسا بھی ہو آپ کے کمپیٹر یا لائپ ٹاپ میں جتنے بھی کور ہیں اس کا استعمال الگ الگ طریقے سے کرتا ہے تو یہی کنٹرول کرتا ہے کہ کتنے کور چاہیے مطلب کہ یہ جو لیکٹ دیا ہے تو اس میں کتنے آدمی لگیں گے یہ کام کرنے کے لئے تو وہ یہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ سی پیو کو پھر سے بھیجا دیتا ہے کہ بھائی میں نے کام کر دیا ہے سی پیو کیا کرتا ہے آئیو کنٹرولر کو بھیجاتا ہے آئیو کنٹرولر کیا کرتا ہے آئیو کنٹرولر انپوٹ آٹپوٹ جو ہے نا انپوٹ اور آٹپوٹ دونوں کا یہ کنٹرول کرتا ہے آئیو کنٹرولر تو یہ کیا کرتا ہے آٹپوٹ دے دیتا ہے بندے کو جو بندہ نہ ہنٹ دیا ہے کہ بھائی یہ کام کر کے دو تو وہ بندے کو وہ چیز آٹپوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی یہ کام ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور مدربورڈ کے اندر اور بھی بہت سارے چیز ہیں تو ہم ویڈیو میں الگ سے ڈیفائنڈ کریں گے اس کو تو ہم یہ تین چیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ایک گرافک کارڈ ایک آئیو کنٹرولر اور ایک جو ہے نا جو ہے سی پیو یہ تین چیز مین چیز ہے جو کی کافی زیادہ یوز ہونے والے ہیں تو میں جو بتانے والا ہوں آگے آنے سریز میں میں ایک سریز بنانے والا ہوں اس ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھئے گا اور آگے آنے والے جو سریز ہے اسے جو ہے دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اتنا آسانی سے کوئی بھی نہیں بتاتا ہے ایک ریپئر یعنی ٹیکنیگن کمپیٹر ٹیکنیگن یہ چیز بتا سکتا ہے تو میں پورے ریپئرنگ کا جو بھی جو ہے اس کے مدربورڈ کے ریپئرنگ سے لے کر کے یہ پورے چیز کیا کیا کون سے کمپیٹر میں جو لائپ ٹاپ میں کوئی پرابلم ہотا ہے تو کیا چیز خراب ہوتا ہے تو یہ پرابلم ہاتا ہے یہ پورے چیز دیفائنڈ ہم آپ کو کریں گے تو ہمارے چینل پر یہ سارے چیز ملیں گے آپ کو آگے آنے والے سریز میں تو اس چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی یہ چیز جو ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اب آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو جو ہے اس کا کام یہ ایک ریم ہے ریم کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کا یہ ریم رہتا ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نکالا آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا ریم ہوتا ہے آپ کو جو ہے ریم الگ الگ طرح کا ہوتا ہے ریم جو ہے جیسے سے موبائل میں الگ طرح کا رہتا ہے کمپیٹر میں الگ طرح کا رہتا ہے اور آپ کو جو ہے اس میں لائپ ٹوپ میں الگ طرح کا رہتا ہے جو سی پیو رہتا ہے اس کے اندر الگ طرح کا رہتا ہے کمپیٹر جو ہوتا ہے تو لائپ ٹوپ کا یہ ریم ہے اس طرح سے کیونکہ یہ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی اسے بنایا گیا ہے اس کے ریم کے الگ الگ جو ویڈینٹ ہے جس طرح سے جنریشن بر رہا ہے اسی طریقے سے ریم کے اندر چھوٹا پن آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سیمی کنڈکٹر دیا ہوئے جس طرح سے یہ اس طرح چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مطلب کی دو جی بی کا ریم ہے یہ تو چار ہے تو اس کے اندر دو جی بی کا ریم ہے تو اس طرح سے آٹھ ہوگا اگر آٹھ ہے آٹھ جی بی کا ریم ہے تو اس میں آپ کو آٹھ دیکھنے کو ملے گا چار ہے تو چار جی بی کا ایک جی بی میں ایک سیمی کنڈکٹر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے کام کرتا ہے یہ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں تو گزرات میں ابھی موڈی سرکار نے جو آج ہی لانچ کرنے والی ہے کہ سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے جو ہے ایک کمپنی بنائی جا رہی ہے جو اس میں کافی اگر یہ ایسا ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ بھی اگر بن جاتا ہے یا سیمی کنڈکٹر جتنے بھی بنتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنے سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں اگر یہ انڈیا میں بننا سروع ہو جائے تو اندازہ لگائیے کہ ٹیکس کتنے بچیں گے اور یہ سارے مدربورڈ جو ملتے ہیں آپ کو پانچ زار سے لے کے دس زار تک ملتے ہیں جیسے ہم مدربورڈ لیں گے اس طرح سے ملتا ہے تو اس کا ریٹ کتنا کم ہوگا یعنی ہزار روپے میں پانچ سو روپے میں آپ کو ایک مدربورڈ مل جائے گا اور اس کے اندر الگ 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 کمپوننٹ آپ چینز کنا چاہتے ہیں کمپوننٹ کے الگ الگ طریقے ریٹ رہتا ہے جیسی یہ ہزار روپے کا ریم ہے دو جی بی اب تو آٹھ جی بی کا ریم آپ کو ہر جار روپے میں مل جاتا ہے اسی طریقے سے یہ سی پیو یہ سارے پانچ سو روپے کا ملتا ہے اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ ہے سارے کے سارے ریٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ان سبی کے بارے میں بھی آنے والے سریز میں بتائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی جائے ہند